سب سے پہلے تمہیں آپ کا کہوں کہ پورے جو جو میرا ویلوگ سن رہے ہیں آپ نے اپنا ووڈ کاسٹ کرنے ضرور جانے ووڈ کاسٹ کرنا آپ کا حق ہے اس حق کو ضائع مت کیجئے گا ووڈ کاسٹ کیجئے گا ہر صورت میں ووڈ ڈالیے گا ریزلٹ کس کا کیا نکلتا ہے یہ بات کی بات ہے ایک بات ذہن میں رکھئے گا ایک وقت ضرور ایسا آتا ہے جب حق کو فتح ملتی ہے اور طاقتور شکست کھاتا ہے کیونکہ طاقت پر یہ سوچ کر رکھتا ہے کہ شاید تاہیات میں ہی ہوں لیکن قربانیا رنگ لاتی ہیں میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون اور باکسان بیبس پارٹی کے درمیان آج ہی بیکڈور رابطہ مکمل ہو گیا اور اس بیکڈور رابطے میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں زمینی حقائق کو ماننا چاہیے جو زمینی حقائق ہے اس کے مطابق نہ مسلم لیگ نون جیتی ہوئی نظر آ رہی ہے ازاد میدوار جیتی ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ خبر آپ کو میں دے رہا ہوں مسلم لیگ نون کے اندر تو پھڑا ہے بیبس پارٹی کے اندر بھی پھڑا ہے لیکن مولانا فضل الرحمن کی جماعت کے اندر کے پی گے کے اندر اس قدر اختلافات پیدا ہو چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو السلام علیکم میں ہوں رانعظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانعظیم افشل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج آج پاکستان میں آخری دن ہے پاکستان کے سیاست دانوں کی الیکشن کمپین کا آج نوٹوں کی بوریاں بھی کھلیں گی آج انسانوں کے ضمیر کے خرید دوف رہت بھی ہوگی آج غریب بستیوں میں جا کر امید بارگوں کی طرف سے پیسے کی چہل پہل بھی ہوگی آج چھوٹے وعدے چھوٹے دلاسے اور چھوٹے باتیں بھی ہوگی آج پاکستان کے اندر اپنے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے لوگ بہت سے چیزیں سامنے بھی لے کر آئیں گے آج صدا ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والے عوام کو دوخہ دینے کے لیے ایک نئی کیم بھی شروع کریں گے آج بہت سے جگہ پر بہت سے سرکاری لوگوں کو اپنی طرف لانے کی کوشش بھی کی جائے گی لفظ تو میں نے کچھ اور استعمال کرنا تھا لیکن میں بڑا نرم لفظ استعمال کر رہا ہوں بہت کچھ ہوگا جہاں جلسے جلوس ہوں گے وہاں پر اور بھی بہت سی چیزیں ہوں گی میں آپ کو ایک بات آج کیلئے اور سوازے بتا دوں نہیں تو آپ الیکشن کے دوران یہ بات نوٹ کا لیجئے گا یہ چیز آپ کے سامنے آجے گی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم سے آپ کے قدمین شریف کے صدقے میں اس پاکستان کی خیر ہوگی میں نے ہمیشہ پاکستان کی خیر ہی مانگی ہے پاکستان کے غلاب سادش کرنے والوں کو شکست ہوگی ایک بات ذہن میں رکھئے گا ایک وقت ضرور ایسا آتا ہے جب حق کو فتح ملتی ہے اور طاقتور شکست کھاتا ہے کیونکہ طاقت پر یہ سوچ کا رکھتا ہے کہ شاید تاہیات میں ہی ہوں لیکن قربانیہ رنگ لاتی ہیں آج الیکشن کے آخری دن میں آپ نے بہت سے جلسے دیکھے بہت سے جلوس دیکھے بہت سے چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان بیبس پارٹی کے درمیان آج ہی بیکڈور رابطہ مکمل ہو گیا اور اس بیکڈور رابطے میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں زمینی حقائق کو ماننا چاہیے جو زمینی حقائق ہے اس کے مطابق نہ مسلم لیگ نون جیتی ہوئی نظر آ رہی ہے نہ بھی بس پارٹی جیتی ہوئی نظر آ رہی ہے ازاد امیدوار جیتی ہوئی نظر آ رہے ہیں تو پھر پھر ہمیں کچھ کرنا چاہیے تو کیا کریں گے ازاد امیدواروں کو خرید دیں گے ریزلٹ تبدیل کریں گے کوئی بھی ایسی چیز ہوگی تو ذہن نشید کر لیں اس الیکشن کو کسی صورت میں کوئی بھی نہیں مانے گا سب سے پہلے تمہیں آپ کا کہوں کہ پورے جو جو میرا ویلوگ سن رہے ہیں آپ نے اپنا ووڈ کاسٹ کرنے ضرور جانے ووڈ کاسٹ کرنا آپ کا حق ہے اس حق کو ضائع مت کیجئے گا ووڈ کاسٹ کیجئے گا ہر صورت میں ووڈ ڈالیے گا ریزلٹ کس کا کیا نکلتا ہے یہ بات کی بات ہے آپ کا ووڈ زائع اس لئے نہیں جائے گا کہ آپ جب ووڈ کاسٹ کرتے ہیں تو آپ ایمانداری سے یہ فیصلہ کر کے جاتے ہیں اور آپ جس کو ووڈ دیتے ہیں آپ اپنا حق ادا کر دیتے ہیں ذہن میں رکھئے گا اگر آپ نے طاقت کے آگے پیسے کے آگے اگر آپ نے امیر کے آگے اگر آپ نے کسی ذات برادری کے آگے اور اگر آپ نے کسی اور چیز کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیا اور ضمیر سے ہٹ کے فیصلہ کیا طاقت کے آگے فیصلہ کر دیا طاقت بر کے حق میں فیصلہ کر دیا تو ذہن میں رکھئے گا پانچ سال آپ اس ملک کے ساتھ زیادتی کریں گے آپ فیصلہ یہ کریں اس پاکستان کے لیے ووٹ دیں ووٹ پاکستان کے لیے دیں ووٹ اس کو دیں جو پاکستان کے لیے بہتر ہے ووٹ اس کو دیں جو اس پاکستان کی پہچان ہے واضح ہے وہ عمران خان ہے واضح ہے وہ تحریک انصاف ہے واضح ہے یہ وہ جماعت ہے جس کے میت بار اس کٹن ترین مہارلہ میں بھی کھرے ہیں کھرے تھے اور کھرے رہیں گے ذہن میں رکھئے گا قید کاٹرے والا اڈیالا جیل کا وہ قیدی اس کا کرس اتارنے کا اب آپ کے وقت ہے کیا آپ عمران خان کا کرس اتارنا چاہتے ہیں اگر آپ اس کا کرس اتارنا چاہتے ہیں تو بینارڈ فروری کو کرس ووٹ کے ذریعے اتاریے گا اگر آپ ووٹ کے ذریعے کرس نہیں اتاریں گے وہ تو اپنی جنگ لار رہے ہیں وہ لرسہ رہے گا وہ اپنی نہیں آپ کی جنگ لار رہے ہیں وہ جنگ پاکستان کے لیے آپ کی لڑ رہے ہیں وہ آپ کے حق کی بات کر رہے ہیں وہ جیل میں رہے گا اگر آپ وہ ڈالنے نہیں جائیں گے آپ اس کے لیے بھی نہ ڈالیں آپ کم از کم کم از کم کچھ نہیں کرنا تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کم از کم پاکستان کے لیے سڑھوڑ نکلیں اگر آپ نے اب آپ کا امتحان ہے میں خبر نہیں دے رہا گئی تو یہ آپ کو تعرام کا امتحان ہے کرز اتارنے کا وقت ہے کرز اتار دیجئے آپ پر جو کرز ہے وہ کپتان کا کرز ہے آپ پر جو کرز ہے وہ کپتان کی قید کا کرز ہے اس کو لگنے والی گولی کا کرز ہے اس کی دن رات کی محنت کا کرز ہے اس کی ایک ڈائری لے کر وزیر профب somehow اس سے جانے کا کرز ہے اس کی بیوی کو اس سے علیدہ کرنے کا کرز ہے اس کے بچوں کی اس سے علیدگی دوری وہ کرز ہے یہ آپ کے کرز ہے اب آپ نے کرز اتارنا ہے اپنے ووٹ کے ذریعے اور جب آپ اپنے ووٹ کے ذریعے کرز اتاریں گے تو یقین کر گئے یقین جانئے آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ نے غلط ووڈ استعمال نہیں کیا ایک خبر آپ کو میں دے رہا ہوں مسلم لیگ نون کے اندر تو پھڑا ہے بھی بس پارٹی کے اندر بھی پھڑا ہے لیکن مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے اندر کے پی گے کے اندر اس قدر اختلافات پیدا ہو چکے ہیں کہ مولانا صاحب جیتنا بھی چاہیں تو نہیں جیت سکتے میں آپ کو ایک فٹی دکھاتا ہوں مولانا صاحب کو ہار پہنائے جا رہا ہے یہ ایک دن پہلے کی فٹی جائے جہاں پہ مولانا صاحب نے جلسہ کیا جہاں پہ فتوہ جاری کیا کہ جناب اگر کوئی تحریکین صاحب کا ساتھ دے گا تو یہودیوں کا ساتھ دے گا تو وہاں پر مولانا صاحب کی مجودگی میں مولانا صاحب کی تنظیم کا صدر اپنے سیکرٹی کو تھپا رسیب کر رہا ہے آپ اس فٹی جی میں دیکھ لیں آپ کو یہ نظر آگئے مولانا صاحب مسکرہ رہے ہیں تو پھر وہاں پہ جیت کس طرح ہوگی نہیں ہوگی پھر یہاں پہ آپ نے اوورسیس پاکستانی اور پر پبندی لگا دی ووٹ ڈال لے گی لیکن آپ اوورسیس پاکستانی کیا کر رہے ہیں ملکوں کے گانے پر شادی بیعہ میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی فٹی دیکھ لیں جھوٹی سے اب آپ کو بتا دوں پی پی اور نون لگ اتنی سخت پریشان ہے جس کی انتہا کوئی نہیں ہے پی بس پارٹی اور نون لگ آپس پہ بیٹھ کر ایک رابطہ ہوا ہے رابطہ ان کا مسلم لگ نون کے ایک سابق منسٹر نے کروایا اس رابطے میں بہت سی چیزیں تیہ ہو گئی ہیں اور آپ کو نظر آئے گا کہ ایک دن بعد ان کے درمیان کافی چیزوں میں نرمی پیدا ہورا شروع ہو جائے گی یعنی یہ دونوں آپس میں ملکہ حکومت بنانے کی کوشش کریں گے لیکن آپ کا ووٹ فیصلہ کرے گا کہ وہ درست ہیں یا آپ درست ہیں اجازت نیجی اللہ حافظ